اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب رہا مسئلہ نیند کا اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ سونا بہت ضروری سو رہے ہیں اٹھی نہیں رہے سمجھ رہے ہو یہ مطلب نہیں ہے جیسے کھانا اس وقت فائدے من دے گا جب بھوگ لگ رہی ہے اور اتنا کھانا فائدے من دے گا جتنی بھوگ ہے زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور طوانہ ہی نہیں آئے گی بھٹو گے جیسے کہ لوگ بھٹ رہے ہیں فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پڑ گئے خبریں آتی رہتی ہیں بیٹھے بیٹھے پڑ گئے رگیں پڑ رہی ہیں تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو سمجھ رہے ہو اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ منیجمنٹ کرواتے ہیں وہ میں نے کیوی ہے سلیپ منیجمنٹ کی اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں لیکن بھارال کیوی ہے وہ میں نے تو سلیپ منیجمنٹ وہ کر لیں تو اچھا ہی ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سویں اور صبح جلدی اٹھیں سمجھ رہے ہو رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے ایک کام تو یہ دوسرا دن میں لازمی سویں یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں ابھی دیکھو میں کتنا فریش فریش لگ رہا ہوں آپ کو گا نہیں لگ رہا کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ آپ رات بارہ ایک دو تین بجے تک فریش رہو گے فٹ فارٹ ایسا دماغ سٹ رہے گا آپ کا تو ایک قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا تَقِيل قیلولہ کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ چائنہ میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے تو دوپہر کو لازمی سونا ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل مسائل گئے بولو میں سونگا جو مردی کرنا ہے آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیڑ جاؤ اور موبائل بند کر دو لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر چپ بھی کر دیا کرو ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ سونے کے لیٹ ہوگے نا اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے پھر گپ شپ شروع کر دے گا وہ لے گا یار تھوڑی دیر سونے دو آنکھ بند ہونے دو اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے آفس کا ٹائم ہے نا باتیں کرنے کے لیے تو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں تو بھائی باتیں موبائل بند شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس پر کیا کرنا ہے سونا ہے دوپہر کو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیاں کتنا لمبا ہو اس پر ہونا چاہیے کہ نین چاہے دس منٹ کی گہری گہری نین کی علامتیں خواب آنا شروع ہو جائے کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے تو گہری نیند ہونی چاہیے تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو اس سے بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیبی نہیں ہے یعنی مطلب کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے اور رات کے وقت چائے نہ پیئیں اس سے نیند خراب ہوتی ہے کافی چائے گھٹکے پان یہ سب نیند کو ختم کر دیتی ہے ہمارے ایک دوست تھے نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے دو چار دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی پانچ چھ دن تک نیند مکمل نہ ہوئی اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے ہمارے ایک جاننے والے وہ دو دن نہیں سو سکے ہمیشہ کے لیے دل کا آرزہ ان کو لاحق ہو گیا حالانکہ صرف دو دن نہیں سو سکے اس لیے جیسے سانس ہے نا چوبیس گھنٹے چاہیے ایسے ہی نین بھی لازمی چاہیے انسان کو ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر جوانی میں پتہ نہیں چلتا تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں کہاں سے کہاں بات چلے گئی لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نین کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نین کا بھی خیال کیا کریں بعض لوگ چنگیز خان بر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں بیگم سوری ہے ٹھڑا مار کے اٹھائے چلوڑ کے چائے منا میرے لیے اب وہ بیچاری اٹھ گئی تو اس کی نین ختم ہو گئے کیونکہ ایک دفعہ جب انسان گئے اٹھ جائے تو پھر دوبارہ نین آنا مشکل ہوتا ہے تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے گدوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے وہ بھی انسان ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجت کے لیے اٹھتے تھے تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نین کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نین کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور وہ تھوڑی نین میں بھی کو اللہ نے بنایا کمزور اس کو فٹ فٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ سات آٹھ گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہے ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو وہ اس آٹھ نو گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا یہ سب سے بہترین ٹائم ہے کیا یار کیا کتنی ہے میں معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں بھئی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد رات کا کھانا آپ نے کھایا تھوڑا واک کرو اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے دو دو تین تین گھنٹے بعد ایسا نہیں ہے ہوگی لوگوں کی تحقیق ہماری تحقیق یہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شگر لیول ہائی ہوتا ہے آپ کو غنودگی آتی ہے جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو سو جاؤ دوبہر فوراں سو جاؤ رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہہ بیٹھ جائے تھوڑی سی یہاں رکھاو ہے ابھی ایک دم لیڑ گیا تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا کیونکہ شریف لوگ ہیں کھایا کھانا تھوڑی سی واک کی ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراں سو جاؤ اگر اس وقت نہیں سوئے اس بات کا امکان ہے کہ نین غائب ہو جائے گی اور کھانا حضم بھی نہیں ہوگا نین سے بہتر کوئی حازم نہیں ہے دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑ بڑ نہیں کرتی فطرت کا ایسا خاندانی سیٹپ ہے نا ہماری باڈی میں فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے کھانا کھا کے نین آتی ہے آتی ہے کے نہیں آتی تو یہ خام خمی نہیں آتی کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کھانے کے لئے حضم کرنے کے لئے سونا ضروری ہے لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں تو نین فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے ابھی کیوں سووں ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ میدے کی طرف جاتا ہے دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے خالی دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے سو جاؤ تاکہ بلڈ کا سرکولیشن میدے کی طرف رہے اور وہ کھانا حضم کرنے پر زور لگائے تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونہ گھنٹہ بار سو گے نین بھی خاندانی آئے گی تین چار گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ بلکل فٹ فارٹ فریش فاش ہو جاؤ گیا ایسا مزہ آئے گا اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزوے بدن بنے گا وہ انرجی آپ کی سٹور ہو جائے گی ہم جھائیں اللہ کے بندوں انرجی کیا ہو جائے گی سٹور پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی فریش بھی ہوگے پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالقہ پھر اگر تھک گئے پھر غنوندگی آنا شروع ہوئی تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ دو ٹائم ہونا چاہیے لیٹ کے سونا ایک رات کو تین چار گھنٹے گہری نیند والا اور ایک دن میں قیلولہ اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ